اسلام علیکم بیوز کٹ لگا لیں گے یہ ہم نے بہت ہی ڈیپ لی کٹ لگانے ہیں اس کو تاکہ اس میں مسالہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور بیوز اس کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے واش کیا گوشت کو اب ہم اس میں کٹ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھے سے کٹ لگانے ہیں یہ دیکھیں اتنے ڈیپ لی کٹ ہونے چاہیے کہ ہڈی تک اچھی طرح سے کٹنگ کر لیں گے اس کو اور اسی طرح سے ہم تمام پیس کو کٹ لگا لیتے ہیں یہ اچھے سے ہم کٹ لگ گئے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے کور کر کے رکھ دیں گے اور مسالہ تیار کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے لیسن اگر کا پیسٹ لے لیا ہے اور اب ہم اپنے خوشک مسالہ جات شامل کریں گے جس کے لئے ہم نے سب سے پہلے سروف مرچ لی ہے ایک ٹی سپون بھر کے لئے اگر آپ زیادہ سپائیسی پسند کرتے ہیں تو اور بھی شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہی ہم نے گرم سالہ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ پاورڈر لیا ہے اور یہ ہم نے بلیک پیپر لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر حلدی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون اور نمک ہم ایک ٹی سپون لیں گے ایک ٹی سپون ہم نے نمک لے لیا ہے اور اب ہم زردہ رنگ بھی لیں گے یہ ہم نے سوکا دھنیا پاورڈر لیا ہے یہ ہم نے زردہ رنگ لے لیا ہے اور اب ان تمام مسالوں کو ہم ایک سائٹ پہ کر کے اور اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ہاف کپ ہم سرکہ ڈالیں گے ونیگر ڈالیں گے یہ ہم نے ہاف کپ سرکہ لے لیا اور اب اس میں یہ جو تمام مسالے ہیں ہمارے ہم اس میں شامل کریں گے سرکے میں اپنے تمام مسالوں کو شامل کر کے اور پھر آپ کو ملتے ہیں یہ تمام مسالے ہم نے سرکے میں شامل کر لی ہیں اور اسی میں ہی ہم اپنا لیسن ادرہ کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے یہ تمام پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ اچھے سے ہم نے مکس کیا اور اب ہم اسے چکن میں شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم چکن کو اس مسالے سے میرینیٹ کر دیں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام مسالہ ہم اوپر سے لگا دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے لیے پہلے ہم اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیں گے ہاتھ دھو کر اور پھر اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے دو منٹ کے لیے ہم دو منٹ تک اس کو مکس کریں گے تاکہ اچھے سے اس میں مسالہ رچ جائے یہ دیکھیں اس طرح اچھی طریقے سے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے اور اس کو پھر کور کر کے ہم نے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے اب ہم اسے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ اس میں اچھے سے مسالہ جذب ہو جائے برز یہ دیکھیں چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم نے اسے فریج میں سے نکال لیا ہویا ہے اور ایک دیکچی لیں گے اور دیکچی میں ہم اس طرح ستائز کو پھلا لیں گے ویوز یہ ہم جو نیچے والی سائیڈ ہے ہڈی والی اس کو ہم نیچے رکھیں گے اور چکن والی سائیڈ کو اوپر رکھیں گے اس طرح سے ہم اس کو پھلائیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم تمام چکن کو لگا کر دیکچی میں اور یہ جو مسالہ بچ گیا یہ بھی اوپر سے ہم اس کو لگا دیں گے یہ تمام مسالہ اس کے اوپر ڈال دیا ہم نے اب ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک سے یہ اچھے طرح سے گوشت ہمارا سوفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اسے سوفٹ ہونے میں چکن کو اور اس کا پانی خوشک ہونے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہمارے لگے ہیں اور یہ اچھے سے پک چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا شاندار تیار ہوا ہے خوشبو بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم اسے ذرا تھنڈا ہونے دیں گے ہم یہ اپنے تھائس کے پیس نکال لیں گے اور جو یہ ہمارا مسالہ بچ چک ہے اسے ہم تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم کون فلار شامل کر کے ان پیس پر ہم اس کو لگائیں گے یہ پہلے ذرا تھنڈا ہو جائے مسالہ یہ دیکھیں میوز اب اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون بھر کر کون فلار ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو گیا اور اب ہم ایک ایک تھائیس کا پیس اٹھائیں گے اور یہ جو ہمارا مسالہ بنا ہوگا ہے اس پہ لگاتے جائیں گے اس طرح سے ہم اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے اس کو بس کچھ لوگ پہلے اس کو فرائی کرتے ہیں اور پھر اسے سٹیم کرتے ہیں ہم نے پہلے اسے سٹیم کی ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے اس طرح سے تمام اپنے تھائیس چکنز تھائیس پہ ہم لگا لیں گے اور فرائی پین میں ہم نے آئیل ڈالیا ہے ٹری ٹیبل سپون کے قریب آئیل ڈالیا ہے ہم نے اس کے لئے ہمیں آئیل زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ہلکے سے آئیل میں بھی ہم اسے فرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گل چکے ہوئے ہیں نرم ہیں بس اسے ہم نے کلر دینا ہے اچھا سا اس پہ جب ہمارا گولڈن سا کلر آ جائے گا تب ہم اسے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا گولڈن کلر آ گیا ہوگا ہے اسی طرح سے یہ دوسری تھائیس کو بھی ہمیں ایسے دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیں گے اچھی طرح سے بس یہ دیکھیں یہ اس وقت تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے اپنی ڈش میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اپنے گھروں میں ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹس بوکس میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ کس طرح بنائے اور کیسے مزے کے بنے ہیں اب ہمارے یہ فائز فرائے تیار ہو چکے ہیں آپ اوپر سے اس کے چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتی ہیں لیمن ڈالیں اور مزے سے کھائیں سے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ